بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو اوپر جانے کی کیا وجوہات تھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے بہت سارے فانیشل آنیلیس سے بات کی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی سیر و سلیو کے بجٹ میں انہوں نے سی آئی جیڈی وہی رکھا ہے ٹیکسیشن وہی رکھا ہے میں بونس شیئر کا ابھی تک کوئی صحیح پتہ نہیں چل رہا کہ بونس شیئر کے پر کیا ٹیکسیشن ہوگی تو اس ہائی انڈیکس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ خاص سکرپس جو ہیں کیسی ہنڈرڈ انڈیکس والے موف کیے میں سائیڈ آئٹمز والے سکرپس موف نہیں کیے تو پلیز پھر وہی میری بات ہے کام کریں مہ بیچ کے کام کریں اوورنائٹ اپنا کوئی بھی جو ہے نا سٹیٹس آگے نہیں لے کے جائے بہرحال یہ میری ایڈوائیس ہے بیچ کے کام کریں ٹی پلس ٹو ٹی پلس ٹی پہ کام نہ کریں صبح آئیں خریدیں بیچیں جھاڑیں ایون کریں اور ساڑھے تین میں سے پہلے پہلے اپنی پوزیشنز زیرو کریں جن لوگوں کو میری بات سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ گئیں جو نہیں سمجھے وہ فسیں گے بہت بڑی سار آج ہم آپ کے لیے کافی دنوں کے بعد اسکری جنرل انشورنس کمپنی لے کے آ رہے ہیں اسکری جنرل انشورنس کمپنی کو آج ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ایک روپے پوزیشنز تھا مجھے میں والیوم بہت کم ہے سکس ساؤزن فائنڈ سینڈ روپ حالکہ اس کا فری فلوٹ فورٹی پرسنٹ ہے تو اب ہم جاتے ہیں اس کے فانیشلز کی طرف اس کے فانیشلز بھی بہت سٹرونگ ہے اس کا ایپیس سکس پوائنٹ زیرو ٹو آ رہا ہے دوہزہ سیز کا اور اس کا جو پی آؤٹ اس نے دیا تھا ٹوینٹی نائن پرسنٹ فائنل ڈیوڈنٹ یہ پچھلے جنری کے دیا مطلب 30 دسمر کلوزنگ جو کہ جنری میں اس نے دیا وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اپریل میں ملا ابھی جو انہوں نے 31 مانچ کے دیا ہے انہوں نے اس میں کچھ بھی نہیں دیا یہاں ان کے ایپیس جو آیا ہے بہت سٹرونگ آیا ہے 1.83 تو پہلے تین کورٹر ایپیس 1.83 اس میں بھی سٹرونگ اور اب اس کا جو کلوزر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جون 30 جون 30 آرڈٹ ہوگا اس کا ریزل جا کے آگسٹ میں آئے گا اب میرا فینینشل انیلسس سنی چاہیے keeping in view the past performance of the company ایک وقت میں یہ company جو تھی جو ہم نے ایک دو تفاہ کیا تھا چھویس چار دوہزار چوبیس کو کیا اور اس کے بعد پھر چھویس چار دوہزار چوبیس کیا تو اکیس روپاہ اکتالیس پیسے تھا آج تھوڑے گریری ہے تو now is the time to enter this company and buy stocks of this company اس کو آپ پلیز ہولڈ کرے گا till ڈیسیمبر اگر آپ اٹھارہ اور انیس روپے پہ ڈیسیمبر پہ تک ہولڈ کر لیتے ہیں تو اس سے تین روپے مل جائیں گے آپ کو جیسے کہ پچھلی دوہ انہوں نے آپ کو تین روپے پہ دو روپے نوے پیسے دیا تو یہی ایک چیز کہنا ہے کہ تین روپے مل جائیں گے اٹھارہ روپے پہ اور شور شورٹ آپ کو ملیں گے once again entry on this share is recommended under 20 روپیس buy 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 یہ میری کال ہے but again please do your own homework before investing کیونکہ اگر پروفٹ ہوا تو بلے بلے نقصان ہوا تو سلے سلے ہماری آج جولیو کیسے لگی پلیس کو پڑیز ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھے گا ارگر لوگوں کا خیال رکھے گا ہمارے چینل کا خیال رکھے گا انشاءاللہ ایک اور بیوڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے والصلاة والسلام خاتم النبی موسیقی